ہیلو فرینڈز سنجھے گپتہ کلاسیز میں آپ کا بہت بہت شواگت ہے اور ایک ٹیسٹ پیپر بنایا ہے موڈل ٹیسٹ پیپر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سبھی پانچ سو بھاگوں کا سماویس کیا ہے جو اچھے سے اچھے کوششن ہیں وہ اس میں ڈالے ہیں کچھ کوششن ریپیٹ کیے ہیں کیونکہ جو امپورنٹ کوششن ہے وہ یادتے ہیں پرکشیاں میں اس ویسے کچھ کوششن آپ کو لگیں گے ریپیٹ کیے ہیں تو وہ آپ کی جانچ ہو جائے گی کہ آپ کی تیاری کتنی صحیح چل رہی ہے اور یہ ہمارے سکول کا بھارگر گیٹ کا سین لگایا ہے میں نے تو اب کوششن دیکھ لیتے ہیں گاندی جی کے دھارمی کے بیچاروں پر کس ویکتی کا پرباو نہیں ہے ہم جانتے ہیں گاندی جی کے دھارمی کے بیچار کئی لوگوں سے پرباویت ہوئے تھے رائچند بھائی سے جو ویدان سمندی بیچار ہیں وہ کافی پریپک ہوئے تھے لیوٹولشٹوے سے ان کے بیچار کافی پرباویت ہوئے تھے اور لیوٹولشٹوے کی پرسید کتاب کی جو پرمیشور ہے وہ آپ کی حردیاں میں رسکنگی سے ان کے بیچار کافی پریپک ہوئے تھے انٹو دہ لاشٹ رسکنگی پوستک سوامی ویقانند کا جکر انہوں نے کہیں بھی اپنی کتاب میں نہیں کیا تو سوامی ویقانند یہاں پہ آ جائے گا سوامی ویقانند سے ان کے بیچار پرباویت نہیں ہوئے تھے سیکنڈ کیوششن چمپارڑ میں کھیتے کی کونسی پددی پر چلیت تھی بہت اچھا کیوششن ہے تین کٹھی ہے اس کے بارے میں کافی ویستار سے ہم چرچہ کر چکے ہیں اب ہم آگے چلیں گے ستیا گرہ آشرم کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو گزرات میں گاندی جی نے پہلے جو آشرم ستھاپیت کیا تھا وہ ستیا گرہ آشرم کے نام سے تھا اور اس کی ستھاپنا انیس سو پندرہ میں ہوئی تھی اور جب اس کو کھالی کرنے کے نوبت آگئی تھی تو دوسرا جو آشرم استھاپیت ہوا تھا وہ انیس سو سوڑہ میں ہوا تھا اور اس کا نام تھا سابرمتی آشرم کیونکہ سابرمتی کے بلکل پاس ہی تھا اس لئے اس کا نام سابرمتی آشرم رکھا گیا اگلا ہے ولایت میں کونسی پستک پڑھنے کے بعد گاندی جی کی انہار میں سردہ بڑھ گئی تو ہم جانتے ہیں سالٹ کی ایک پرسید کتاب پڑی تھی انہوں نے اس کے بعد میں انہار میں ان کی سردہ بڑھ گئی اور وہ کتاب تھی انہار کی حمایت یہ ملتے زلتے نام ہیں تو اس کا دیان میں رکھیں گے انہار کی حمایت وہ کتاب تھی جس کے بعد میں گاندی جی کی انہار میں جو ہے ان کی سردہ بڑھ گئی گزرات میں آسرم کھولنے کے لئے دھنکی ویوستہ کا بہار کس نے اٹھایا تو گوپال کرشنا گوکلے تھے انہوں نے جو پونہ میں بیٹھک ہوئی تھی پہلی گاندھی جی کے بھارت لوٹنے کے بعد اس میں سارجنک روپ سے کہا تھا کہ آسرم کھولنے کے لئے جو بھی دھنکی آوشکتہ ہوئی اس کا ویوستہ میں کروں گا گاندھی جی کے ویدیشی وستوں کے بحث کار کے لکشے کیا تھا پونہ سوٹمترتا تھی برٹیس ویروڈی بھاونا ہی پیدا کرنا تھا کلیانکاری راجیا کو پروچھان دینا تھا یا کٹی رودیوگوں کو پروچھان دینا تھا تو اس میں صحیح آنسور ہو جائے گا کٹی رودیوگوں گاندھی جی ایک سوے نیربھر ویوستہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے کٹی رودیوگوں کو بڑھاوا دینا خادی کو بڑھاوا دینا یہ سب ان کے کلیانکاری کاریا تھے گاندھی جی نے ہمالے کی تلنا کس سے کی یہ کشن میں بار بار لے رہا ہوں ہمالے کی تلنا کس سے کی ہے گنگا کی تلنا کس سے کی ہے ساغر کی تلنا کس سے کی ہے تو آپ پہ یاد ہو جانا چاہیے فیروسہ میتہ سے ہمالے کی تلنا کی تھی گوپال کرشنہ اوکلے سے گنگا جی کی تلنا کی تھی اور تلک سے محاساغر کی تلنا کی تھی نٹال میں ہندوستانی سماج کی سیوہ کے اگرگنے نیتا مہاتمہ گاندھی حاجی محمد حاجی سیٹھ عبداللہ شیڈن ہے تو سیٹھ حاجی محمد حاجی جو ہیں اگرگنیا نیتا تھے دکشن افریقہ میں ہندوستانی سماج کے اور انہیں کی ادھاکستہ میں سیٹھ عبداللہ کے گھر پہ پہلی بیٹھا کوئی تھی کس نے کہا تھا ستی اپرم تک تو ہے اور بہے اسشور ہے سوامی ویکانند گروہ دیو رویندناٹہ گور سروپلی رادہ کرشنان مہاتمہ گانڈی تو ستیہ کے بارے میں سب سے زیادہ جو چرچہ مہاتمہ گانڈی نے کی ہے تنسی طرح سے آنسور مہاتمہ گانڈی ہوگا تتو گیان کی درشتی سے گانڈی جی نے سروسرشت گرند کی سے بتایا ہے تو سروسرشت گرند گانڈی جی نے گیتا کو بتایا ہے گیتا کی تلنا گانڈی جی نے اپنے ماتا سے کی ہے کہ ماتا جس طرح سے بچے کا دھیان رکھتی ہے اسی طرح سے گیتا جی میں جیون کے سبھی پریشنوں کا حل ہے آگے ہے کہ گانڈی جی کی ساندولن کے ساتھ بھارتی راجنیتی میں پریوشت ہوتے ہیں تو ہم نے بار بار سرچہ کر لیے کہ گانڈی جی چمپارن کے ساتھ بھارتی راجنیتی میں پریوشت ہوتے ہیں ایک نمبر پر ان کا اگر کرم پوچھا جائے تو ایک نمبر پر چمپارن ہے دو نمبر پر احمد آباد ہے اور تی نمبر پر کھیڑا ہے پوچھا جا سکتا ہے ان کا کرم تو چمپارن احمد آباد اور کھیڑا 1,2,3 یہ ان کا کرم ہے اس کے بعد میں ویکونٹ تیرے ہردے میں ہے اس پوستہ کے لئے کہ ہم جانتے ہیں بار بار سرچہ کر چکے ہیں لیوٹولیشٹوئی کی پوستہ میکس موزر کی پوستہ کہ ہندوستان کیا سکھاتا ہے اینی بیشنٹ کی پوستہ خلیفہ نے قرانتی پریاں اس رہنہ دی تھی غلط گاندی جی کو مسلمان ہوا سے یوگ پرابت کرنا تھا بلکل صحیح بات ہے خلیفہ نے سوٹنٹا اندولن کو سمرتن جیا تھا غلط خلیفہ گاندی جی کا مطر تھا غلط اس کے بعد میں راج اندر بابو کے گھر گاندی جی کو کس سماجی بورائی سے دوچار ہونا پڑا تھا تو ہم نے جرچہ کر لی ہے کہ یہ بورائی چھوٹ چھوٹ کی تھی گاندی جی کو انہوں نے گھر کے اندر جو ٹویلیٹ اس کو استعمال کرنے سے روکا اور کہا کہ باہر کا ٹویلیٹ کام ملو اندر جو ہے نیچی ذاتی گھلا ہو نہیں اور گاندی جی کیونکہ سادان بے سوسہ میں رہتے تھے اس لئے ایسی سمجھ سی آئی دھرتی سبھی کے لالچ کے لیے اپیتو سبھی کے عوشقتوں کی پورتی کے لیے پریابت سادان اپلبد کراتی ہے یہ قطن کس کا ہے تو یہ قطن ہمیں دھیان رکھنا ہے مہاتما گاندی کا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پریابرن کے بشے میں گاندی جی کے بشار کتنے اونچے تھے گاندی جی سے ملنے نمد میں سے کون دکشن افریقہ گیا تو گاندی جی سے ملنے دکشن افریقہ گئے گاندی جی کے راجنیتی گروہ بھی ہیں گاندی جی اپنے کو دھیان رکھنا ہے چمپا رن میں تین کٹھیا پر گٹھیت جانچ سمیتی میں سامل ہونے کے لیے گاندی جی کو نوتا کس نے دیا تو چمپا رن میں جو جان سمیتی گٹھیت کی گئی تھی اس میں سامل ہونے کے لیے نوتا ایڈورڈ گیٹ نے دیا تھا یہ کس میں نے نوٹس میں نوتا دیا اور چمپا رن اس میں گروہ نر تھے اس کے بعد میں احمد آباد میں مزدوروں کو ہڑتال سے ڈگمگ ہوتے دے گاندی جی نے ستی اگرہ کے کس آستر کا پریوگ بھارت میں پہلی بار کیا ہے تو یہ کیسن بہت اچھا ہے اور اس میں آئے گا اپواز دو سپتہ تک ہڑتال سے ہی سلی اس کے بعد میں مزدوروں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تو گاندی جی نے اپواز آستر کام ملیا گاندی جی کی انسار سنسار میں سب سے سکتی سالی بھل کونسا ہے ویر کی ہنسا دوربل کی اہنسا ڈرپوک کی اہنسا کائر کی اہنسا تو ویر کی جو اہنسا ہے اہنسا کے سمند میں گاندی جی نے کہا ہے کہ ویر کی جو اہنسا ہے وہی صحیح مائنے میں اہنسا ہے یادی آپ میں پرتکار کرنے کی سکتی نہیں ہے اور آپ سہن کرتے ہیں تو وہ اہنسا کی سرینڈی میں نہیں آئے گا اس سے زیادہ سرشت تو ہے کہ آپ پرتکار کیجئے گزرات میں سابر متی آسرم اس کے وارے میں سرچا کی تھی سوڑا میں انتو کے باوجود لگان کی وصولی اور لگان کی در کھیڑا میں کتنی تھی لگان کی در کے بارے میں یہ ہے کہ اگر 25% سے کم اناز ہوتا ہے تو لگان وصول نہیں کیا جائے گا اس کے بعد دکشن افریقہ جانے کے سندر میں گاندی جی کا کیا مہندانہ تیع کیا گیا تھا تو کھانا کھرچہ رہنے کا نواز یاتر وے اور 105% یہ گاندی جی کو نرداریت کیے گئے تھے بھارت میں ان کی جو وقالات ہے وہ سیٹ نہیں ہوئی ایک ورس تک ہندوستان میں رہ کر دیکھو گے تو اپنے آپ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے یہ قطن کس نے گا گاندی جی ڈیویڈ تھوڑو کی سوراج پستک سوراج ہند کا روپ میں ڈیویڈ تھوڑو کی پستک جو سیویل ڈیس اویڈینس کا انہوں نے انواد کیا تھا اور اس پستک سے اردکشن افریقہ میں ان کی سفلتہ سے کافی وہ جوس میں تھے تو گوپال کرشن گوکلے کچھ اتنی جلدی بدل سکتا ہے اور گوکلے نے ان سے سفت لے کہ ایک ورس تک آپ بھارت کا برہمن کیجئے اور کوئی بھی ساروزن ایک وقت اویے نہیں دی جی اور گاندی جی نے اس سفت کو نبایا دکشن افریقہ میں ماتما گاندی دوارہ پرکاشت اکبار تریقہ تھی اس کا نام نوزیون حریزن یہ سب ہندوستان میں برکاشت ہوئے وہاں پر انڈین اوپینین جب نٹال کانگریس کا گھٹن ہو اس کے بعد میں اور جو وہاں فرنچائز بل کا بھروت چل رہا تھا اس کے سمن میں جاگ رکھتا کے لیے انڈین اوپینین نیوز پر نکال گیا مہاتمہ گاندی کو ارد نگن فقیر بہت پرشید جو سن ہے جب بھاگ لے لینے کے لئے گاندی جی گئے تو وہاں پر یہ کمنٹ کیا تھا ویشتن چرچل نے مہاتمہ گاندی کو ارد نگن فقیر بتایا تھا مہاتمہ گاندی جی کی ماتا جی کا نام تو ہم جانتے پتلی بھائی مہاتمہ گاندی جی کی ماتا جی کا نام تھا پتا کا نام کرم چند گاندی اور کرم چند گاندی کی چوتھی پتنی تھی پتلی بھائی اور پتلی بھائی کی چوتھی سنتان تھی گاندی جی چیار چیار دونوی چیزیں اس کے بعد گاندی جی نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہاں بھیجا سرکاری سکول میں بھیجا پرائیوٹ سکول میں بھیجا گھر پر ہی بیوستہ گی گاندی جی نے بچوں کو پڑھانے کے لیے پراتمک سکھ گھر پی گی شیخ عبداللہ نے ویدائی کے سمیں گاندی جی کے سمبان میں کہاں بھوز آئیوز کیا تھا تو یہ کیسرن ہم لے چکے ہیں سیڈن ہیم میں گاندی جی کے سمبان میں بھوز آئیوز کیا تھا کھیڑا ستیا گرے میں گاندی جی کے مکھے سہیوگی کون تھے تو یہ کیسرن بھی ہم پہلے لے چکے ہیں آپ کو دھیانوں جانا چیئے راجندر بابو برچ کی سور بابو یہ سمپارن سے سمندیت ہے مہن لال پانڈیا اور سنکر لال بینکر یہ مکھے سہیوگی تھے گاندی جی کے کھیڑا ستیا گرے میں دکشن افریقہ میں عیسائی مطروں کے سما گم سے گاندی جی کو کیا لاب ہوا تو گاندی جی کو ہندو دھرم کی کمیوں کے بارے میں بتا چلا گلت عیسائی دھرم کی خوبیوں کے بارے میں گلت دھرم جگیا سا ہوئی تو مکھے بات یہ ہی ہے انہیں دھرموں کی بیابت جانکاری نہیں ہوئی لیکن ان میں دھرم کو جاننے کی جگیا سا بیدا ہوئی اس کے بعد گاندی جی جس جہاز سے افریقہ گئے تھے اس جہاز میں کس دیش کا گرونار یاترہ کر رہا تھا تو ہم نے بتایا بھی تھا کہ وہاں پر مزمبک کا گرونار یاترہ کر رہا تھا اور اسی کان جو خان عبداللہ کا ایجنٹ تھا وہ گاندی جی کو پرثم کی اور وہ یاترہ کافی ان کے لئے یاد گار رہی پرثم میں وشید کے دوران انگریجی سینہ میں نویوکوں کو بھرتی کرنے کے لئے انگریج سرکار دوارہ گاندی جی کو کس پدوی سے نواز گیا تو پدوی تھی بار بار میں بتا چکا ہوں کیسر ہند اور اس کیسر ہند لگن گاندی جی نے کیسر ہند لوٹ آئی پرتا اپنی ایسا یوگاند دوران 1920 میں گاندی جی نے برمچری ورد کب دھارن کیا گاندی جی نے برمچری ورد دھارن کیا جب وہ 37 سال کے ہو گئے تھے انگری 2006 میں گاندی جی کے انوصار برمچری اندری پر من پر سیم بانی پر سیم شریر پر سیم تو گاندی جی کے انوصار اندری پر سیم کو برمچری ورد مانا ہے بنگال میں کالی ماتا کے مندر میں جانے پر گاندی جی کیوں ویتھیت ہوئے بہیسو کی بلی دیکھ کر بکروں کی بلی دیکھ کر بکھاری کو گاندی جی ویتھیت ہو گئے تھے بینہ وکیل بینہ دلیل والا کانون کسے کہا ہے تو اس پہ ہم نے کافی سرچہ کی تھی شیڈنی رولیٹ نے ایک 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 پاریت کیا تھا اور ایک ایک کی انوصار دیش درو یا راج درو کے جم میں یا اس کی قیل سک کے بیہاب اور کسی بی 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 نظر بند کیا جا سکتا تھا اور شیڈنی رولیٹ کے نام پر اس ایک کو کہا گیا اور بھاری ویروض کے بعد بھی یہ پاس ہو گیا اور اس کے ویروض میں 6 اپریل کو اکھل بھارتی ہڈتال کا اوزن کیا گیا پہلی ہڈتال روبستقائیں بٹوائی جس سے بھارت میں دکشن افریقہ میں رہنے والے ان کے بھائیوں پر کیا تیچار ہو رہے ہیں کیا ان کی صدی ہے اس کے بارے میں لوگوں میں جاگ رکھتا ہے ان کو پتا چلے یہاں ان کے لئے ایک لوگ مت تیار ہو بوار یود میں گاندی جی کی ایمبولنس ٹکڑی دوارہ دیئے گئے اس شیوہ کے بدلے میں گاندی جی کوئن سا میڈل پردان کیا گیا تو یہ میڈل ہے ایفریقہ میڈل اور یہ گاندی جی کے ساتھ 36 لوگوں کو دیا گیا گاندی جی نے 1100 لوگوں کو ملا کر ایک ایمبولنس ٹکڑی بنائی تھی بوار یود جو فرنٹ وہاں تک جانے کا موقع ملا تھا اور گاندی جی اس لئے کیونکہ ہندو ستان یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو مارشل کوم ہے وہ نہیں ہے تو گاندی جی نے یہ دکھایا اور اس شیوہ کے بدلے انہیں Queen South Africa medal دیا گیا دکشن Africa میں Tollestoy Ashram بتا جاتا چکا یہ گاندی جی نے 1902 میں 802 سنات مندر میں کتنی دکشن چڑھائی تھی گاندی جی ان پندے پوزاری دکھاوے خلاف تھے تو انہوں نے نیون تم یعنی ایک پیسہ یا جس کو ایک پائی کہہ سکتے ہیں وہ دکشن چڑھائی تھی گاندی جی کا بیوہ کتنے برس کی آئیو میں ہوا تھا تو کئی بار بتا جات چکا ہے تیرہ برس کی آئیو میں گاندی جی کا بیوہ ہوا اور یہ پوچھ کی گلاس میں چلے گئے تھی تیرہ سنکر ان کو آپ سنسکر میں لے کیا کہ آپ تو ونک پتر ہو آپ ہی سنسکر نہیں سیکھو گے کیسے چلے گا تو سیئی آنسر ہو جائے گا سنکر یوروپی نقل کرنے کے لئے غاندی جی نے کون کون سے طریقے اپنا ویس انہوں نے وائلن بھی خریدا تین پون میں وائلن سکھانے کی ویس اور پھر اوپر کے سب یعنی سارے سارے ہی ہیں اس کے بعد میں ایک پستک پڑی انہوں نے اور یوروپی نقل ہے وہ پوری طرح سے بند کر دی اس پستک کا نام میں نوٹس میں لکھا ہے کہ کس پستک کو پڑھ گاندی جی یوروپی بننے دھن سماپت ہو گئی اور وہ آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہے ہندوستانیوں کے لیے افریقہ میں پرچلیت سبد کیا تھا یہ سوال میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو میں یہ چرچہ کی ہے ہندوستانیوں کے لیے افریقہ میں پرچلیت سب کیا تھا وہ آپ میرے کو کمنٹ بوکس میں بتائیں گے گاندی جی نے برمچ کے لیے کس پرکار کے بوزن کو عوشک مانا ہے گریشت بوزن ہے زمبو مسال اکت بوزن بلکل غلط فلا ہار دوگ دا ہار تو تھوڑا سا ایسے دھیان رکھ لی جی گاندی جی جو ہے دوگ 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 کر دیا آگے دود لینے سے بھی بند کر دیا اور فلوں پہ رہتے تھے اور انہوں نے برمچ دھان کر لیا تھا اس کا مطلب اس کا صحیح آنسر گئے بیٹھے گا فلا ہار تو یہ ایک اچھا سا کلیکشن تھا 45 questions کا اور اس میں سارے بھاگ ہیں وہاں سے questions اٹھائے ہیں اور اب جو ہمارا بھاگ 3 اور 4 کے detail notes ہیں 3 کے detail notes کل آپ ڈال دوں گا اور اگلے دن سمیانی لگا تو بھاگ 4 کے detail notes ڈال دیں گے اور daily آپ ایک practice set ضرور شیئر کیجئے جس سے ہمارا بھی اتصال بنا رہے پرکشہ کا سمیہ ہے سمیہ کمی مل پاتا ہے آپ لوگوں کی پرکشہ نزدیک ہے اس لئے سمیہ نکال لیتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو سمیسی آ رہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت 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 دنیواد شب رات جے ہند جے بھارت